اس نے تو مو پھیرا ہوا ہے تین سو تیرہ تھے تو مدد آتی تھی اب تو تین لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں اب نہیں آتی مدد اب مو پھیرا ہوا ہے اس وقت تو تین سو تیرہ تھے تو مدد آجاتی تھی اب تو تین لاکھ سے زیادہ ہیں زاکرِ خلبی ابھی بھی مدد کیوں نہیں آتی کیوں وہ دیکھ ہی نہیں رہا تو کون دیکھ رہا ہے پھر تمہارے دلوں کو جب بندے کی عمر چالیس سال ہو جاتی ہے چالیس سال جو ہے وہ ایک خاص جو ہے نمبر ہے چالیس سال کی عمر میں ہی ہر مرشل نے اپنی رسالت کا اعلان کیا ہر نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور چالیس سال ہی اللہ تعالیٰ نے تیرے قلب کی زندگی کی مدد رکھی ہے جب تو چالیس سال کا ہوتا ہے تو نبی تیری امت کا وہ کرامن قاتبین کو کہتا ہے کہ اس کی کتاب لے کے آؤ میرے پاس تاکہ میں اس کو نواز ہوں تو ان کو تو نہیں بتنا کہ کیا کرتا رہا یہ وہ نواز نہیں کیلئے مانگاتے ہیں چالیس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کتابیں نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ تیرے دل کو دیکھتا ہے جب بھی بندہ چالیس سال کا جس دن ہوگا اللہ اس کے دل کو ضرور اس دن دیکھے گا اور جب اللہ تیرے دل کو دیکھے گا کہ اس کے اندر تو بغض و حنات بھرا ہوا ہے تو پھر کیا ہوگا سرکار نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تُس سے بیزار ہو جائے بیزار ہو جائے گا اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں اب سنیں دو راستے ہیں رب سے متعلق ایک ہے راہ خاص اور ایک ہے راہ عام چالیس سال تک تیرے لیے راہ خاص یعنی خاص اللہ کا خاص بندہ بننے کا دروازہ کھلا ہے چالیس سال تک اگر تُو نے کچھ نہیں کیا اس مخلوق کو بیدار نہیں کیا اللہ بیزار ہو گیا اور بیزار ہو کر اس نے تیری راہ خاص بند کر اب تیرے لیے صرف راہ عام باقی رہ گئی ہے کیا رہ گئی ہے راہ عام باقی رہ گئی ہے کسی کو پھر اگر چالیس سال کے بعد ہوش آ جاتا تھا کہ چلو اب میں کچھ اللہ اللہ کروں تو پھر اللہ تعالی نے ان کے لیے کیا کیا کہ اب یہ راہ خاص کا تو وقت ان کا گزر گیا ہے اب انہوں نے میرا ذکر کرنا ہے راہ خاص میں تو دل کی تسبیح چلتی تھی نا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو دل والی تو ہو نہیں سکتی چالیس سال کے بعد ان کو پھر ولیوں کو مشورہ دیا کہ تم کو یہ پتھر کی تسبیح بناو تاکہ اس کے اوپر یہ ذکر کر سکے اندر کی تسبیح ختم ہو گئی ہے پھر ان لوگوں نے تسبیح اٹھائی وہ پرانے وقتوں میں تسبیح اٹھا کے ذکر کرنا اس بات کے نشانی تھی کہ اس کا اندر مر گیا ہے وہ آج تو ہر آدمی تسبیح اٹھا کے پھر رہا ہے اور حقیقت یہی ہے جو بھی تسبیح اٹھا کے پھر رہا ہے وہ وہی ہے جس کا اندر مر گیا ہے تو وہی ہے نا بھئی اگر تیرا اندر زندہ ہے تو آپ تسبیح کے اوپر کیوں گن رہے تو دل کی تسبیح کے اندر اس کا نام لے نا اب یہ راہ خاص جو ہے چالیس سال کی عمر میں بندے اب یہ جو زمانہ ہے جو سرکار گوھر شاہی کا زمانہ ہے یہ زمانہ ایسا ہے یہ سخاوت سرکار گوھر شاہی کی ایسی ہے کہ آپ نے ساری دنیا کا بوجھ اپنے اوپر لے لیا اور اللہ کے قانون میں جو کہ ممکن نہیں تھا کیوں نہیں تھا سنو یہ اللہ کا جو ہے قانون ہے اللہ کا جو قانون ہے وہ نہیں بدل سکتا اس کا عمر ٹل سکتا ہے قانون نہیں بدل سکتا تاریخ انسانی میں گوھر شاہی کی ذات ایسی ذات ہے جس نے اللہ کا قانون بدل دیا باوجود اس کے کہ سرکار گوھر شاہی نے اپنی پانچ اولادیں قربان کی بے شمار اللہ کی طرف سے پابندیاں لگیں پابندی کیا تھی پہلی پابندی یہ تھی ڈیوٹی پر بیٹھنے سے پہلے کیا تھا جب جی چاہا آنکھ بند کی جسم سمیت مزور پاک کے پاس جب جی چاہا آنکھ بند کی جسم سمیت اللہ کے پاس جب جی چاہا آنکھ بند کی لال باغ سے واشنگٹن بغیر جہاز میں بیٹھے ادھر آنکھ بند کی ادھر کھولی تو وہاں جسم سمیت پرواز کی لیکن جب سرکار نے ڈیوٹی لگائی اللہ نے تو سرکار نے ایک دین مانگا کہ جس مخلوق پر میری ڈیوٹی لگا رہے ہو پہلے میں اس کا جائزہ لے لوں تو سرکار حیدرباد شہر میں بیچ حیدرباد شہر میں کسی بازار کے کسی گلی بازار میں کوچے میں چوبیس گھنٹہ کھڑے ہو کر آنے جانے والوں کو دیکھتے رہے اور آنے جانے والوں کو دیکھ کے یہ تجزیہ کیا یہ انیلیسز کیے کہ جو اللہ کے روحانیت میں قوانین ہیں ان کے ہوتے ہوئے اس مخلوق کو ہدایت نہیں دی جا سکتی یہ سرکار کا اسیسمنٹ تھا کہ جو اللہ کے قانون ہیں وہ اللہ کے قانون تو روحانیت کے لیے بڑے خطرناک ہیں یہاں تو آدمی کہتا ہے کہ میری آنکھ کا اپریشن ہونا ہے میں بھاگ رہا ہوں پھر کہتا ہے میری بیگم بھاگ گئی ہے اس کو منانے جا رہا ہوں کبھی کہتا ہے میرا بچہ بیمار ہے روحانیت میں تھوڑی ہوتا ہے ایسا روحانیت میں تو آگیا کوئی مر رہا ہے تو ہاں مرنے دے تو جائے گا تو یہاں رب مر جائے گا تیرے لیے اس کے قوانین تو بڑے سخت ہیں روحانیت بھی سرکار نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تریا کے قلب میں لکھا ہے کہ دینی پڑتی ہے جان اور مال کی قربانی اس راہ پہ چلنے والوں کو پھر بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے یہ سعودہ ان سابرین جیالوں کو یہ روحانیت میں داخل ہونا چلنا یہ کوئی آسان نہیں تھا سرکار نے اپنی زبانیں مبارک سے فرمایا کہ لوہے کے چنے چبانا آسان ہے اور روحانیت میں چلنا مشکل ہے تو جب سرکار نے یہ فرمایا اسیسمنٹ کیا انسانوں کا اور یہ دیکھا کہ بی بی لوگوں کے ہر آنے جانے والے کے اندر دو دو تین تین سو جن گھسے ہوئے شیطان جن کیونکہ سب یہ ناپاک ہیں جھوٹ بولنا ان کا شعار منافقت کرنا ان کا شعار غیبت بہتان تکبر حسد ساری بیماریاں ان میں موجود ہیں ان کے اندر اللہ کا نام کیسے جائے گا وہ شریعت کا رگڑہ لگائیں گے رگڑتے رگڑتے گھس جائیں گے پورے کوئی نفس کی پاکی حاصل نہیں ہوگی ان کو لیکن ان کے پلے کچھ ہے ہی نہیں دماغ جو ہے تکبر سے بھرا ہوا ہے دل شیطانیت اور شعوت سے بھرا ہوا ہے پورے انگ انگ میں خواہش نفس دوڑ رہی ہے یہ اس راستے پہ کیسے آ سکتے ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ ڈیوٹی پر بیٹھنے کے لئے ہم تو تیار ہیں لیکن تم کو روحانیت کی خانون میں تبدیل ہی کرنے پڑے گی ورنہ ایک بندہ بھی تمہارا اللہ اللہ میں نہیں لگے گا کیوں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے نفوس کو پاک کیا جا سکے اچھا اب اللہ کا کیا حال وہ ٹس سے مسنا ہو کہ نہیں جو قانون ہے وہ تو قانون نہیں رہے گا تو کیا کیا اس نے پوچھو اس نے پوری مخلوق سے مو پھیر لیا اس نے پوری مخلوق سے مو پھیر لیا چہنم میں جانے تھا اور سرکار گوھر شاہی کو ترس آیا ورنہ اس نے تو کہے دیا تھا کہ نہیں کوئی تبدیل ہی نہیں ہوگی بات ختم ہو جاتی سرکار اپنے گھر جا کے بیٹھے آتی سرکار کو کیا پڑی تھی اس نے کہا کہ نہیں لیکن سرکار جب ایک دفعہ آ جائیں تو کسی کام کو ادھورہ نہیں چھوڑتے یہ سرکار کی جو ہے سرکار کے مزاج کا حصہ ہے سرکار نے اس کو کہا کہ جو تیری خواہش ہے ہم پورا کریں گے بتا ان کے لئے قانون نرم کرنے میں کیا شرطیں تیری اس نے پھر سرکار گوھر شاہی کے اوپر شرطیں لگائیں کہ آپ اپنی مرضی سے ہمارے پاس نہیں آ سکتے اس کا یہ خیال تھا کہ اس شرط پر تو راضی نہیں ہوں گے لیکن معلوم یہ ہوا ہم کو کہ جس ذات گوھر شاہی کو اللہ سے اتنا عشق ہے اس کو اللہ کی مخلوق سے کوئی کم عشق نہیں تھا کس سے زیادہ عشق ہوا سرکار گوھر شاہی کو اللہ سے یا اللہ کی مخلوق سے اللہ کی مخلوق سے زیادہ عشق دکھایا سرکار گوھر شاہی نے تب ہی تو اللہ کی اس شرط کو مان لیا کہ ہاں ہم سے مت ملنا ورنہ جس کی خاطر آئے ہیں اگر اسی کے دیدار پر پابندی لگ جائے تو مخلوق بھاڑ میں جائے کون مخلوق کی پرواہ کرتا ہے کس نے کی ہے کتنے بڑے بڑے غوث آئے ہیں کلندر آئے ہیں کس نے کی ہے پانچ اولادیں سرکار گوھر شاہی نے قربان کی اس پابندی کو جھیلا پھر کیا ہوا اب لوگوں کو دم کرنا ہے دم کرنے کے لیے اس کو کشف میں چیک کرنا پڑے گا اور اللہ سے جو شرائط اللہ نے رکھی اس کے مطابق اپنا کشف سرکار نے بند کر دیا کیونکہ آنکھیں کشف میں کھولیں گے تو اللہ رسول نظر آئیں گے انہوں نے کہا ہم کو دیکھنے پر پابندی ہے لہٰذا پھر لوگوں کو کہا زاکرین کو کہ تم بیٹھ جاؤ کشف کی ڈیوٹی پر ہم تمہیں بٹھاتے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کو چیک کرو کیا بیماری ہے موقعات سے پوچھو اور جتنے یہ کشف والے ملے وہ خود کچھ بن کے بیٹھ گئے اور ہمارے بڑے بڑے لوگ یہ سعید صدیقی جیسے لوگ ان کے نرغے میں آگئے کشف والوں کے چکروں میں آگئے یہ ذرا چکر میں کل کیا ہوگا پرسو کیا ہوگا اس سے تو ایمان برباد ہو جاتے ہیں اللہ کو توقع پسند دیں تو یہ ساری چیزیں سرکار گوھر شاہی نے اپنے اوپر لے لی اور ایک وعدہ یہ بھی اللہ سے لیا کہ میرا جو پیروکار ہوگا کبھی مجذوب نہیں ہوگا میرا جو پیروکار ہوگا کبھی مجذوب نہیں ہوگا دوسرا یہ میرا جو پیروکار ہوگا اس کا اگر ذکر بھی چل جائے صرف اور کچھ نہ ہو کوئی عبادت بھی نہ کرے صرف ذکر لے لے اور ذکر چل گیا ایک نہ ایک دن اس کو روشن ضمیری عطا ہوگی یہ وعدہ ہو گیا تو اب یہ سرکار نے جو وعدے لیے ہیں اللہ سے جو شرائط منظور ہوئی ہیں اس کے اندر ایک وعدہ یہ شامل ہے کہ کسی نے ذکر لیا اور ذکر چل گیا اور اس کے بعد زندگی بھر اس نے کوئی عبادت نہیں کی کچھ نہیں کیا تو وہ جو ذکر چلا ہے نا ایک نہ ایک دن وہ ذکر اسے روشن ضمیر یعنی ہمپلہِ ولی بنا دے گا کیسی نسبت ہے سرکار گوھر شاہی کی اب سرکار گوھر شاہی نے لوگوں کے دلوں کو چمکایا اس نے تو اپنا رخ پھیر لیا توجہ سے سننا میں بتا رہا ہوں اگر توجہ سے نہیں سنا تو میں بہت ناراض ہو جاؤں گا یہ میں بہت خاص بات بتا رہا ہوں اس نے تو مو پھیر لیا سرکار گوھر شاہی نے شرائط مان کے قانون میں تبدیلی کی اور ہر بندے کو ذکر قلب دے دیا کیسا بھی تھا غلیظ سے غلیظ میرے جیسا ذکر دے دیا صحیح اب ان کے دل میں نور آ گیا کیا آ گیا اس نے مو پھیرا ہوا ہے اس نے مو پھیرا ہوا ہے اس طرف کوئی نور نہیں جا رہا اس نے مو پھیرا ہوا ہے بھئی مو پھیرا ہوا ہے تو نور ادھر کہاں جائے گا اب جو لوگوں کے ذکر چلے غور سے سنو اب جو لوگوں کے ذکر چلے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنو اس نے مو پھیرا ہوا ہے اب تیرے دل میں اللہ اللہ ہوگی نور بنے گا اوپر جانا چاہیے نا لیکن اس نے مو پھیرا ہوا ہے تو اس طرف نہیں جا رہا اب جو وجود اللہ کا جسہِ توفیقِ الٰہی، طفلِ نوری گوھر شاہی کی ذات میں موجود ہے اب وہ لوگوں کے دلوں کا نور اُس طرف کھیچ رہا ہے کیونکہ اُس نے تو موہ پھیرا ہوا ہے اور جب اِن کے دلوں کا اللہ اللہ ہوا اور گوھر شاہی کے وجود سے ٹکرایا تو اُن کے دلوں میں گوھر شاہی کا نقشہ آ گیا نا جانا تو اوپر تھا لیکن اُس نے موہ پھیرا ہوا ہے نا گوھر سے سنتے رو گوھر سے کیا ہوا اُس نے موہ پھیرا ہوا ہے میرے ساتھ دہراؤ یہ بات ہے اُس نے موہ پھیرا ہوا ہے شرائط مان کے سرکار نے لوگوں کے دلوں کو اللہ اللہ میں لگایا لوگوں کے دلوں کو اللہ اللہ میں لگایا اور بیچ میں کوئی آ گیا کہیں جی میرا تو ذکر نہیں چلا اور پھر چیک کیا سرکار فرماتے ہیں کہ تیری تقدیر میں اللہ نے لکھا نہیں لیکن اگر تو کوٹری آ جائے تو ہم چلا دیں گے اُس نے تو موہ پھیرا ہوا ہے اُس نے تو موہ پھیرا ہوا ہے اُس وقت تو تین سو تیرہ تھے تو مدد آجاتی تھی اب تو تین لاکھ سے زیادہ ہیں زاکرِ خلبی ابھی بھی مدد کیوں نہیں آتی کیوں وہ دیکھ ہی نہیں رہا وہ دیکھ ہی نہیں رہا تو کون دیکھ رہا ہے پھر تمہارے دلوں کو تمہارے دلوں کو گوھر شاہی دیکھ رہے ہیں اسے لئے لوگ ہم کو آکے کہتے ہیں کہتے ہیں ہم کو تو یا گوھر اور را ریاض کے ذکر دو اللہوں میں مزا نہیں ہے ہم کہتے ہیں بلکل صحیح ہے لے لو لیکن جب وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں آتا اب یہ کیسے بتائیں اُس نے تو موہ پھیرا ہوا ہے نا جس کی توجہ ہے تمہارے اوپر وہ اللہوں کرنے کے باوجود یا گوھر نکلے گا نہ اُتر سے توجہ جس کی ہے اُس ہی کا نام دل میں آئے گا نا توجہ تو سرکار گوھر شاہی کی ہے اُس کی تو ہے ہی نہیں توجہ یہ لائیو پرگرام ہے لائیو لائیو سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے لائیو وہ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے جو کہہ رہا ہے وہ سن رہے ہو ریکارڈڈ نہیں ہے وہ تو موزر کر کے بیٹھا ہے اچھا اُس کے بعد کیا ہوا جیسے وہ ہوتی ہے نا اب اس حق کو ہٹا دو میں ایک دوسرے موضوع پر بات کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو غستاخی نہ لگیں جیسے ہوتی ہے نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے یہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ ضد کرتا ہے کہ مجھو ایک کھلونہ دے دو کھلونہ لے دو اور آپ میں نہیں لینا اُس کے بعد وہ ناراض ہو آتا ہے آپ کھلونہ لاکھے اس کو کہتا ہے لے لو نہیں لینا نہیں لینا تو ماں باپ اس کھلونے کو رکھ کے تھوڑا سا دور جاتے ہیں تو یوں کر کے دیکھتا ہے ایسا ہوتا ہے نا ایسا ہوتا ہے اب دوبارہ ادھر ہی آجاتے ہیں میرا شاہی میرا شاہی آپ کچھ کہنے کی ضرورت ہے آپ کچھ کہنے کی ضرورت ہے کھلونہ دیکھ رہا ہے وہ نجیوں کر کے اس لیے کہتا ہوں یہ کہانی گوھر شاہی کے قدمین شریفین سے شروع ہوتی ہے اور وہیں ختم ہوتی ہے وہیں سے شروع ہوتی ہے وہیں ختم ہوتی ہے بس یہی ہے دو لفظوں میں ہے اب جب وہ دیکھتا ہے تو حیرت سے دیکھتا ہے پوچھو حیرت سے کیوں دیکھتا ہے بھئی دیکھو اب یہ کسی دکان پر کام کرتا ہے اور اس کا جو مالک ہے وہ اس میں سامان نہیں بھرتا یہ فری میں کام کرتا ہے اپنے پیسوں سے لاکے سامان ڈالتا ہے اور اس کی سیل ہوتی رہتی ہے پھر جب وہ اس مالک کو یہ پیسے دیتا ہے تو وہ حیرت سے دیکھتا ہے یہ آ کہاں سے رہا ہے ہاں نا اسی طرح وہ بھی حیرت سے دیکھتا ہے ان کو میں نے ان کو صاف سترا کرنے کے لیے مذاہب بنائے تھے نا میں نے ان کو صاف سترا کرنے کے لیے مذاہب بنائے تھے ان پر روزیں فرض کیے تھے نمازیں فرض کیتیں تلاوتیں کرتے تھے یہ کچھ بھی نہیں کرتے پھر یہ چمک کیسے رہے؟ حیرت کرتا ہے نا اور جب وہ حیرت کرتا ہے تو سنو ایک لفظ جو میں نے سب سے پہلے جہاں سے سنا وہ سرکار کے چاہنے والوں کے باطن کو دیکھ کر میں نے ایک لفظ اس کی زبان سے سنا میں نے میں نے سنا اس کی زبان سے ایک لفظ پوچھو کیا؟ سبحان را ریاض اس کی زبان سے سنا اب یہاں پر ایک ہی جملہ کہا جا سکتا ہے کہ خود بھیق دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو یہ ہے سرکار کی ادائے مبارک خود بھیق دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو یہ روحانیت وغیرہ یہ اپنے بس کی بات نہیں تھی نا آپ کو معلوم ہے لوگ پوچھتے ہیں روزانہ بھئی بیعت کیوں نہیں کرتے سرکار سرکار نے ایک دفعہ بتا دیا ایک دفعہ سرکار سے بھی لوگوں نے بڑا پوچھا بھئی بیعت کریں بیعت کریں سرکار نے فرمایا چھپ جا اور پھر راز کیا فرمایا سرکار نے فرمایا یہ روحانیت اتنی آسان چیز نہیں ہے فرمایا تم جتنے بھی ہو تم میں ایک شخص بھی اس قابل نہیں ہے جو بیعت کو نبھا سکے تم میں ہم سب میں جو اب ہیں اس سے پہلے جو لاکھوں تھے ان کو بھی ملا لیں فرمایا کہ تم میں ایک بھی اس قابل نہیں ہے جو بیعت کرے اور نبھائے تو فرمایا اس لیے میں بیعت نہیں کرتا کہ اگر بیعت کرنے کے بعد ذرا سا بھی ادھر ادھر تم ہوئے تم نے تم کو کہا یہ کرو اور تم نے نہیں کیا تو بیعت ٹوٹ جائے گی ختم کیونکہ بیعت کا مطلب تو بک جانا ہے تم اس کی ملکیت اس کی پروپٹی ہو گئے بیعت کر لیا تو بک گئے فرمایا کہ بیعت کر لیا تم کو خرید لیا پھر تم کو کہا کہ چلو یہ کام کرو اور تم نے نہیں کیا تو بیعت ختم ہو گئی بیعت ختم ہو گئی تو تمہارا خاتہ بھی بند ہو گیا جس کو امام مہدی رد کر دیں اس کی بیعت توڑ دیں اوہ اب وہ کہاں جائے گا کس کے پاس جائے گا امام مہدی کے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں نہ کوئی ولی نہ شلی نہ بلی نہ ٹلی کوئی بھی نہیں ہے کہاں جاؤ گے کہاں جا کے سر پھوڑو گے تو سرکار گوھر شاہی نے ہماری بھلائی کی خاطر بیعت نہیں کی اور بھی اس کے عوامل ہیں لیکن یہ بہت بڑے عوامل میں سے ایک وجہ ہے سرکار گوھر شاہی کی ذاتِ والا سے ہماری نسبت جڑ گئی ہم سرکار گوھر شاہی کے وابستگان میں سے ہو گئے یہ ایک ایسی خوشخبری ہے کہ جو صرف ہمی کو ملی ہے اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی ایسا مبشر کوئی نہیں آیا ایسا مبشر کوئی بھی نہیں آیا یہ روحانیت بڑی سخت چیز ہے اس روحانیت کے اندر چلنا ناممکن ہے میں نے تین چار دن پہلے ایک بات کہی تھی نا مرشدِ کامل کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے اور اگر مرشد کوئی مل جائے تو اس سے پھر فیض لینا بڑا مشکل ہے اور پھر اگر فیض بھی مل جائے کسی نہ کسی طریقے سے تو اس فیض کی حفاظت کرنا مشکل ہے اور دیکھو ہمارا کیا حال کر دیا سرکار میں نہ آپ کو ڈھونڈنا مشکل نہ آپ سے فیض لینا مشکل اور بات حفاظت کی رہی تو اس کو تو چھوڑی دیں کسی میں طاقت ہے کہ گوھر شاہی نے کسی بندے کو نوازا ہو اور اس کا سینے سے چھین کے لے جائے نور ہے کوئی اتنا بڑا پنے کھا ایک بات کہہ دوں اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آجائے تو تو اب کس کو راضی کرنا ہے سرکار سرکار راضی ہیں تو سب راضی ہیں اللہ بھی راضی رسول اللہ بھی راضی رسول اللہ کے بعد تو اہمیت ہی نہیں ہے اللہ اور رسول راضی ہیں اگر گوھر شاہی راضی ہیں تو اللہ رسول راضی ہیں اور اگر سرکار گوھر شاہی سرکار کا یہ مزاج نہیں ہے کہ کسی سے مو پھیرے لیکن اگر کوئی خود ہی بھاگ جائے تو وہ بے پروابی ہیں یا بھاگ دفع ہوئے ہیں تو ہم نے صرف اور صرف سرکار گوھر شاہی کو راضی کرنا ہے یہی کامیابی کا راستہ ہے یہی کنجی ہے تو ایمان سلامت ہے ابھی تک یا کوئی گڑوڑ ہو گئی ہے یہ تار اب کہیں اور سے نہیں کٹ سکتی ہے یہ تو دیکھو کتنی بڑی پروٹیکشن ہے اب بتاؤ مجھے کیا کسی ابلیس کو طاقت ہے کہ تیرا ذکر بند کر دے شیطان کو دجال کو اور پھر اس کے بعد دینِ الٰہی میں کیا لکھا ہے کہ پچیس سال کی عمر میں جسہِ گوھر شاہی کو تمام باطنی لشکروں کا سالار تو کوئی مخلوق شیطانی ابلیسی آپ کو گزند نہیں پہنچا سکتی پیا بھے تھانے دار اب ڈرکاہے کا سارے لشکروں باطنی لشکروں کے سپے سالار سرکار کا ایک جسہِ مبارکہ ہے اب ہمیں کس کا ڈر ہے سنو عظمتِ گوھر شاہی سنو حقائق فیکٹس اور پھر اس پر ناچا کرو اس پر ناز کرو نسبتِ گوھر شاہی پر ناز کرو ناچو اس بات پر کہ میں گوھر شاہی کا کتہ ہوں میں اپنی اہمیت کو جاننے کی کوشش کرو میں گوھر شاہی کا غلام ہوں میں گوھر شاہی کا پیروکار ہوں میں گوھر شاہی کا ماننے والا ہوں کیونکہ گوھر شاہی ایسی پروٹیکشن ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا بدماش اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا اگر گوھر راضی ہے تو بس سب راضی ہیں اور تم اسی کی پروہ کرو کہ گوھر راضی رہے موسیقی آمرا ٹی ویدی موسیقی 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 موسیقی